حضورِ کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضورِ کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا غری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا غری پر ہے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل مو دکھانے کے مگر ان کا کرم مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ برور ہے مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ برور ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے گرد پھر پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے گرد پھر پھر کر تواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے تواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسوت کا خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسوت کا ہمارا مو اور اس قابل ہمارا مو اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے ہوا ہے پیر کا حج اور علماء اکرام نے لکھا ہے تو جمعہ المبارک کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جمعہ کا جو حج اس سال انشاءاللہ آرہا ہے آپ کچھ نصیب ہے کہ اللہ آپ کو اتا کر رہا ہے یہ حج ہے تو یہ جمعہ کی ویسے سے فضیلت نہیں ہے جمعہ کو جو حج آتا ہے اس کی فضیلت اس لیے کہ حضور نے جو حج فارماتا ہے وہ جمعہ کے دن آئے تھے جمعہ رات کا دن ہوتا پیر کا دن ہوتا ہفتہ ہوتا اتوار کوئی بھی دن ہوتا جس دن حضور نے حج فرمایا ہے اس دن کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے صدقے میں دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے اور نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے جو مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے جو مقبول فرما لے مولانا حسن نے جب حج کر لیا تو کہتے ہیں حج کرنے کے بعد کہتے ہیں حسن حج کر لیا چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بہتر 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 ہے موسیقی